اسلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایسوسی ایٹ سے بلوول سیٹی میں بہت دیر سے کسٹمر جنہوں نے تیسری چوتھی اور پانچویں بیلٹنگ جنرل بلوکی کے لیے اپنی انٹیز کلوز کی ہوئی تھی اور اوور سیز کے لیے تیسری چوتھی بیلٹنگ کے لیے اپنی جو انٹیز کلوز کی ہوئی تھی تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ بیلٹنگ کب ہوگی تو بیلٹنگ کی فائنل ڈیر دے دی ہے بلوول سیٹی نے اس کی جو ڈیر دی گئی ہے وہ یکم رمضان ہے یکم رمضان کو یہ جو انٹیز کلوز ہوگی ہے انٹیز کلوز کا مطلب ہے کہ تیسری چوتھی بیلٹنگ کے لیے جو ریکوائرمنٹ تھی جن کسٹمر نے ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہوئی ہے اس ڈیر تک ان کی بیلٹنگ ہوگی یہ یکم رمضان کو تو جنرل بلوک اس میں آ رہا ہے اور اس کے بعد اوور سیز بلوکی ہے تیسری چوتھی بیلٹنگ ہے اس کے علاوہ عوامی بلوک اور وارٹر فرنڈ کی یہ فرسٹ بیلٹنگ ہے 50% جن لوگوں نے پیہ کر دیا تھا اپنا وہ اہل ہو گئے تھے اس بیلٹنگ کے لیے دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اگلی بیلٹنگ ہے وہ بھی ساتھ ہی انانس کر دی گئی ہے جیسا کہ جنرل بلوک کی چھٹی بیلٹنگ اور اوور سیز کی پانچویں بیلٹنگ عوامی بلوک اور دوسرا وارٹر فرنڈ اس کی دوسری بیلٹنگ انانس کر دی گئی ہے عوامی بلوک اور جنرل بلوک میں آپ اگر دوسری بیلٹنگ میں جانا چاہتے ہیں تو اکتیس مارج تک آپ 75% اس کا پیہ کریں گے اگر آپ نے کتیس مارج تک 75% پیہ کر دیا تو اس کی جو دوسری بیلٹنگ اکتیس اگست کو ہونے جاری ہے اس میں آپ بیلٹنگ میں آ جائیں گے اسی طرح جو اوور سیز بلوک ہے اس کا 75% آپ نے کتیس مارج تک پیہ کرنا ہے اور جنرل بلوک کا نوے پرسنٹ اگر آپ نے کلیر کر دیا تو آپ اس کی اگلی بیلٹنگ جو کہ کتیس اگست کو ناؤس کر دی گئی ہے اس میں آپ اہل ہو جائیں گے کہ آپ بیلٹنگ میں آ جائیں بیلٹنگ یہ ہوتی ہے کہ ابھی آپ نے فائل لی آپ نے انسٹالمنٹ دی لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا جو پلوٹ ہے اس کا نمبر کیا ہے اور سٹریڈ نمبر کیا ہے جب یہ دونوں چیزیں نہیں آئیں گی آپ کے پاس تو آپ اس کو نقشہ پہ نہیں دیکھ سکتے اور جب نقشہ پہ نہیں دیکھ سکیں گے تو موقع پہ بھی آپ اپنے پلوٹ کو نہیں دیکھ سکیں گے تو جب یہ آپ کو نمبر الارٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے پلوٹ کی لوکیشن نقشہ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا پلوٹ نقشہ میں کس جگہ پہ ہے وہاں پہ مسئلیت کتنی دور ہے سکول کتنی دور ہے کتنے فٹ روڈ پہ آ رہا ہے مین سے کتنی دور ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نقشہ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جب نقشہ آ گیا تو پھر آپ موقع پہ جا کے بھی آپ نے پلوٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پلوٹ موقع پہ کہاں پہ موجود ہے تو اس سے آپ جو ہے وہ بہت جلدی پوزیشن میں چلے جاتے ہیں آہستہ آہستہ کہ آپ کا پلوٹ پوزیشن کی طرف جا رہا ہے تو پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ بیلٹنگ ہوتی ہے نقشہ پہ آ گیا اس کا مطلب دوسرا جو سٹیپ اس کے بعد آئے گا آپ پوزیشن کی طرف جائیں گے یعنی کہ آپ کو پلوٹ کا قبضہ مل جائے گا تو یہ اچھی خبر ہے ان کسٹمر کے لیے جو بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے کہ ان کا پلوٹ میپ پہ آئے تاکہ ان کی پرائیس میں کچھ بہتری ہے جو اتنی دیر سے وہ پرانی پرائیس میں لوگوں نے پرچیز کیا ہوا ہے کسٹمر نے تو اس سے انشاءاللہ امید کی جاری ہے کس کی پرائیس میں بھی کچھ بہتری آئے گی جب یہ پلوٹ نمبر ان کو مل جائے گا ان پلوٹ کا اس کے علاوہ دوسری جو اس کے ساتھ ہی جو پالیسی ابھی بلو ورڈ نے دیئے ہیں وہ اوپن فائل کے حوالے سے دیئے ہیں بہت سے کسٹمر جنہوں نے اوپن فائل کافی عرصہ سے رکھی ہوئی تھی لے کے ان کو بلو ورڈ سٹی نے کینسل کر دیا تھا تو ابھی ریسنٹ نے ایک دوبارہ ٹائم فریم دیا ہے جن کی فائلیں کینسل ہوئی ہیں یا جن کی فائل اوپن پڑھی ہوئی ہے وہ دوبارہ اگر اپنے ڈیوز گلئر کرتے ہیں پانچ مللہ کی جو اوپن فائل اگر آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہے تو اس کو بارہ لاکھ نویہ ہزار پے میں کنسیڈر کیا جائے گا اور اگر آپ کے پاس پانچ مللہ کی جنرل بلوکی کینسل فائل ہے تو وہ چودہ لاکھ نوے ہزار پے میں کنسیڈر کی جائے گی اور اس کی آپ انسٹالمنٹ دے کے اس کو جاری کر سکتے ہیں اپنی کسٹوں کو کینسلیشن سے وہ فائل آپ کی نکل جائے گی اسی طرح اگر آپ کے پاس اوپن پڑی ہے تو اوپن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ساب میٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد کسٹیں دیتے ہیں تو یقیناً آنے والے دنوں میں اس کا آپ کو فائدہ مل سکتا ہے یہ جو سہولت ہے اس کی بھی ایک ٹائم لیمر دی گئے اکتیس مئی تک آپ اس سہولت کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اکتیس مئی تک کینسل یا اوپن فائل کو جمع کرتے ہیں تو اس پرائیس کی اوپر آپ کی یہ کنسیڈر کر لی جائیں گی اگر آپ نے اکتیس مئی تک اس کو استعمال نہ کیا اس سہولت کو تو اس کے بعد اس کی پرائیس میں مزید دو لاکھ رپے آپ کو زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ صرف ڈان پیمٹ ہی جمع کروا کے رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا اس وقت تک جب تک آپ کسٹ نہیں دیں گے سوسائٹی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو جن کی اوپن فائلیں یا کینسل فائل پڑی ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی فائلوں کو بحال کروالے ریگولر قسطیں دیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی جب وہ بیلٹنگ میں جائیں گے تو اس کا ان کو یقینی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ بھی کچھ نئی پلیسی دی ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ اگر آپ کسی بھی قسم کی پروپرٹی سیل یا پرشیز کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پر دیئے گئے نمبر پر ہمارے سیلز ریپریزنٹیٹیف سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مجھے دیجے اجازت اللہ نیگے بان مجھے دیجے اجازت اللہ نیگے بان